آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل رمضان جیسے مقدس مہینے میں پرانی حویلی میں واقعی ایچ ای ایچ نظام میوزیم میں شاندار قرآنی نماش کا اعتمام کیا گیا ہے جس کا افتتہ امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ اور اندرہ پردیش مولانا محمد حسام الدین جعفر پاشا نے چار اپریل کو کیا یہ نماش سترہ اپریل تک جاری رہے گی خرآن کے تصاویر عوام کے مشاہدے کے لیے نصب کیے گئے ہیں نماش کا مشاہدہ کرنے آنے والوں کے لیے داقلہ مفت ہے اس افتتائی تقاریب کے موقع پر احمد علی اور احمد پاشا نے مولانا جعفر پاشا کی شالپوشی اور گلپوشی کی اس افتتائی تقاریب میں سادت علی کے علاوہ میوزیم کے ذمہ داران بھی موجود تھے بات ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 سامیز آئی آبی سی płز ہے پہلی آئیت Anyone ہے؟ گی یعنی lid ہے؟ اگر آپ کو اور امس راگ پر تحریر کر کروں گاً آمیہ اندر موجود ہے اور یہ سنے نمل کیا آیا تھا انہوں میں ہے اور یہ بھی جو ہے اونٹ کی حدیتوں پر تحریف کیا ہوا یہ تین نقصے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کلائے مجید کے وہ نقصے ہیں جو رسول اللہ کی حیات میں جو ہے تحریف کیے گئے تھے اونٹ کے چملے کے اوپر تحریف کیے گئے ہیں اس نے اب آپ جو ملاحظہ کر رہے ہیں تو وہ تمام انہوں سے جو حضرت عثمان میں غزیر اللہ تعالیٰ ان کے دور میں جو خیران مجید تحریف کی گئے وہ لوگ سواج ہوئے آپ ترکی میں آنٹھا میں وہاں پر تحریف کیا ہوا یہ نام علیکم صاحب اکرام آج قرآنی حویلی میں نظام کے میوزیم میں آنے کا اتفاق ہوا اتفاق نہیں بلکہ یوں کہوں گا کہ میں وہ چیزوں کو وہ بیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے والی کتاب جو قرآن شریف آج جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اسی کے نسخوں کو آج مختلف انداز سے تحریر کیے گئے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور آج اس میوزیم میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ کیسے کیسے کتابوں کو محفوظ کیا گیا اور پھر محترم احمد علی صاحب جو شعبے کے ذمہ دار ہے انہوں نے اس زمانے کے قرآن پاک جو اونٹوں کے خال پر لکھے ہوئے ہیں جو ہڈیوں پر لکھے ہوئے ہیں اس کو انہوں نے فردو کے ذریعے محفوظ کیا تصاویر کے ذریعے محفوظ کیا اور وہ محفوظ اکھنے کے بعد اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں تاریخ اور سن اور کہاں لکھی گئی ہے اس کی تمام تفصیلات بھی اس میں لکھی گئی ہے اور نیتنم نے بہت اچھے انداز میں اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے میں ایک انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آج نسخوں کے ایک ایک صفائی سے ہی مگر صفاؤں کو دیکھ کر خوران پاک کے دل کو بڑا اتمنان حاصل ہوا یہ مبارک مہنہ خوران پاک کا مہنہ ہے مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہم خوران پاک سے غافل ہے اور خوران پاک کو پڑھنے کے بجائے اس کو صرف چھومنے کی اور اس کے احترامہ رکھنے کی ہم نے یہ ہماخت کر بیٹھی ہے میرے عزیز دوستوں ایسے مخامات پر تشریف لائیے اور دیکھئے کہ کیسے کیسے حالات میں خوران پاک کو محفوظ کیا گیا ہے محفوظ رکھا گیا ہے ابھی ہمارے نظام صاحب عطا رہے تھے کہ خوران پاک کے مزید نسخیں سالہ زین میوزیم میں بھی موجود ہیں اور ان کو بھی بڑی اتیاز سے رکھا گیا ہے تو آپ لوگا کا کام ہے یہ دنوں میں جا کر خوران پاک کو دیکھیں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اپنے چہروں کو نورانیت عطا فرمائیں اپنے چہروں میں اور اپنے دلوں کو پاک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نظام مزیم کے اندر ماہ رمضان موارک کے مخدس موخے پر جو ہے ایک خوران یا تین ومائش یہاں پر آراستہ کی گئی ہے جس میں جو ہے دس ممالک حجاز چائنہ ترکی مصر تیونیشیا ہندوستان اور دیگر ممالک کے خوران مجید کے بیدر زیب وہ نادر و نایاب نسخے رکھے گئے ہیں نسخوں کے اکس یہاں پر رکھے گئے ہیں جو فنِ خطاتی کا جو ہے بے انتہار نادر و نایاب نمونہ ہیں اور ان نسخوں کے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو آرائش کی گئی ہے وہ خیمتی پتروں جیسے زمرود شنجرہ وغیرہ سے اس کی آرائش کی گئی ہے اور خاص بات یہ ہے یہاں پر دو تین نسخے جو ترکی سے لائے گئے ہیں وہ نسخے جو ہے انت کی ہڈی پر جو پھیلی وحی نازل ہوئی تھی اس وحی کا اکس جو ہے یہاں پر انت کی ہڈی پر انت کے شان کی ہڈی پر تحریر کیا ہوا اس کا اکس رکھا گیا اور سورة طبط وغیرہ اور لیلافتہ بھی جو ہے اکس یہاں پر رکھے گئے ہیں جو انت کے چمڑے کے اوپر تحریر کیے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تحریر کیے ہوئے یہ نسخے ہیں اس طریقے سے یہاں پر ساتویں صدی اسویں سے لے کر بیسویں صدی اسویں تک کے نسخے یہاں پر رکھے گئے ہیں اور اس میوزیم میں اس نمائش میں جو ہے عوام کا داخلہ مفت ہے ہر کوئی آ کر اس کا مشاہدہ صبح دس بجے سے تین بجے تک کر سکتے ہیں اور یہ نمائش جو ہے سترہ اپریل تک جاری رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل